کبھی تصور نہیں ہوا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں کسی شیعہ ممبر سے کسی ایسے کی فضیلت بیان ہو جائے کہ جو مجرم رہا ہو مادر امام حسین علیہ السلام کا روح کام جاتی ہے واقعا کہ ایسا بھی ممکن تھا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا اللہ جانے آگے کیا کچھ ہونا ہے تو مجھے نہیں معلوم آپ تک کتنی بات کہاں تک پہنچی ہے لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ سرکولیٹ بھی ہو رہی تھی اور بہت سارے مومنین نے اس پر وضاحت بھی چاہی کہ محمد صاحب کچھ کہیے گا اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جائے کہ بہت بنیاد سے اگر بات کیجئے اگر اتنی بری تھی تو کیوں شادی کی رسول اللہ انہیں آپ رسول اللہ کو محضرت کیا سمجھتے ہو کم اقل سمجھتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ آپ اتنی لانتیں کرو اتنا رگڑا لگا دو جیسے محضرت رسول اللہ کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا یہ تو پڑھ رہے لہا امام حسین دے رہے یہ بات پڑھ رہے فضائل بیان کر رہے ہیں وہ ہوتا تو کبھی یہ کام نہیں کرتا وہ یزید کے خلاف قیام کرتا میرے ساتھ میرے ساتھ ہوتا ہو یہ بڑی بات ہے یہ اب کریں میں بات آپ آ کر گیا اگر ہم کریں تاریخ بیان کریں تو آپ کہتے ہو کہ آپ کی نسل جو ہیں آپ کے آباؤ اجداد جو ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں آپ شیعہ نہیں ہو کہ اگر وہ اتنے ہی برے تھے تو مثال کے طور پر رسول اللہ نے پہلی باتے کے شادی کیوں کی تھی اللہ عز و جل نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نو اور حضرت لوت کی بیویوں کو مثال بنایا ہے قرآن ہے امام حسن علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا جادہ بن تیشت سے تو امام حسن علیہ السلام کا ازدواج کرنا جادہ بن تیشت سے اسے محترم بنا گیا امام محمد تیشت سے امام محمد تیشت نے ازدواج نہیں کیا ام فضل سے ام فضل نے زہر دیا امام محمد تیشت سے امام محمد تیشت سے ازدواج کرنا امام فضل کو اس میں بے شمار مسئلحت ہیں اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئیم علیہ السلام نے ظاہر پر عمل کر کے بعد آگے بڑھائی اگر علم غیبی سے انہیں سارے معاملات چاہ کرنے تھے تو پھر امتحان کا ہے انسانوں کہ یہ کیا بات ہوئی کیسے فضائل بیان دی جس کی جو خوبی ہیں وہ خوبی ہے ضروری تو نہیں ہے کہ ایک انسان کے اندر ہر چیز بری ہوتی ہے یہ تو نہیں ہے جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے اگر ہر چیز بری ہوتی تو رسول اللہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ان کو کیوں رسول اللہ نے سورہ براعات ان کے ہاتھ میں دی کے جائیں اگر ہر چیز آپ کہتے ہو بری تھی ان کے اندر تو رسول اللہ نے اتنا برا انتخاب کیا بھی تو آپ رسول اللہ کی شخصیت کو بجرو کر رہے ہیں مازاللہ یہاں پر اگر زیادہ بری تھے تو سورہ برات کیوں دیا یعنی دیا پھر لے بھی لیا اگر شروعی سے سورہ برات مولا علی کو دیا جاتا نا سورہ توبہ آپ جا کے پہنچائیے سورہ توبہ جب نازل ہوا تھا تو مدینہ میں نازل ہوا تھا مکہ میں جا کے اعلان کرنا تھا اور اعلان یہ تھا کہ اس کی پہلی آیت اتنی سخت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہی نہیں سورہ توبہ میں کہ بری ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کا رسول بھی بری ہے تمام مشرقین سے بیزار ہے اگر یہ شروع سے مولا علی کو دیا جاتا نا تو مولا علی کی اہلیت تو ثابت ہوتی کسی اور کا اہل ہونا ثابت نہ ہوتا مسئلحت ہے اس سے کسی کا کسی کے فضائل ثابت نہیں ہو رہے یہاں پر اب آپ دل اللہ نے دیکھے خلیفہ دوم کی فضیلت بیاد کی کہ حق کو باطل کے مارکے میں وہ حق کا ساتھ دیتا وہ میرے ساتھ ہوتے بنائیں نا کلپ بنائیں نا امام حسین کے خلاف آپ نکالیں نا ویڈیو آپ استاد محترم کے خلاف تو نکالتے رہتے ہو بیٹھ کے امام حسین کے خلاف نکالیں یہ تو محساتہ کلمات حسین میں صاف روایتیں لکھی ہوئی ہے مستند شہ کے مفید کی کلیر لکھی ہوئی ہے آپ نکالیں ہاں شہ کے مفید کے خلاف نکالیں چلے امام حسین کو بخش دیں ہاں اور اگر وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث کبھی اگر آپ بیک گراؤنڈ جا کے دیکھئے تو وہ حدیث منابع اہل سنت میں موجود ہے تو ایسی بات ہے کہ وہ تھیولوجی ڈیفرنٹ ہے وہ کتاب الفتوح میں روایت موجود ہے اپنے آسم نے اس کو لکھا ہے پھر بعد میں مقتلہ خارس بھی میں وہ روایت موجود ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے فضائل پڑے تبکہ وہ اپنے آسم جس راوی سے وہ روایت نقل کی جا رہی ہے تو ایمان حسین بھئی بھی یہی اعتراض کرے کہ ان کے بھی آبا اور اجداد شیعہ نہیں تھے آئے ثابت کرے ان کا بھی کوئی اور نام تھا امام حسین کا افثانے بیان کرتا ہے کتابوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو انسائیکلوپیڈیا ہے جو کچھ امام حسین علیہ السلام سے منصوب تھا وہ سب کا کمپائلیشن ہے وہ وہ سب کو جمع کر دیا کہ ایک جگہ پر علماء نے کام اس لئے کیا کہ تاکہ ہسٹری محفوظ رہے کہ کس نے کیا لکھا تھا that doesn't mean کہ جو کچھ اس میں آگیا ہے وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے آپ اس کی سورس تو دیکھیں گے جا کے یا نہیں بات واضح ہو رہی ہے تو میں اس لئے بہت نہ کسی پر کوئی تنس کرنا چاہتا ہوں بڑے عدد احترام سے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ mind's clear رہے اگر آپ مقتل خارزمی ہی کی امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کو پڑھیں کہ جب اباب دلہ حسین علیہ السلام ان میں سکت نہیں رہی تھی میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں اس لئے ہو ستا ہے کہ آپ کا دل منقلب ہو جائے لیکن بہلال میں اس کو اپنے موضوع کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام میں مقتل میں کہ سکت نہ رہی کہ وہ کوئی حرکت کر سکیں اور زمینِ کربلا پہ تشریف فرماتے کہ کسی لئین نے پتھر مارا عبداللہ حسین علیہ السلام اور امام علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اپنے پیرہان کو بلند کریں اور اس پتھر سے جو خون بہرہ اس کو صاف کریں تو سینے اتھر امام حسین علیہ السلام وہ واضح ہوا کچھ تو اس پر تیر چلایا حرملہ نے یہاں بعض مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے تیر مارا اس طرح سے کہ جرد دم کل میزاب کہ پرنالے کی طرح خون امام حسین علیہ السلام سے نکل رہا ہے اور وہ تیر پوش سے امام حسین نے کھینچا اس وقت اس حساس ترین لمحے پر ابابدلہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بروردگار تو گوار ہے نا فلان اور فلان نے مجھے قتل کیا ہے کتاب میں بھی کوئی نام نہیں لکھا ہوا آئیم علیہ السلام بھی یہ جو میں نے بات کی آپ سے میں نے کوئی تقیت نہیں جو وہاں لکھا ہوا تھا وہی میں نے آپ کو سنایا ہے اب ابابدلہ نے دیکھے خلیفہ دوم کے فضیلت بیاد کی کہ حق کو باطل کے مارکے میں وہ حق کا ساتھ دیتا وہ میرے ساتھ ہوتے بنائیں نا کلپ بنائیں نا امام حسین کے خلاف آپ نکالیں نا ویڈیو آنکھ استاد محترم کے خلاف تو نکالتے رہتے ہو بیٹھ کے امام حسین کے خلاف نکالیں یہ تو محسطہ کلمات حسین میں صاف روایتیں لکھی ہوئی ہیں مستند شیک مفید کی کلیر لکھی ہوئی ہیں آپ نکالیں ہاں شیک مفید کے خلاف نکالنے چلے امام حسین کو بخشنے ہاں اس لئے کہ آئیم علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ بعد حق پہنچے بھی لیکن کسی فتنہ و فساد کی طرف بھی نہ جائے لیکن یہ دیسن مین کہ ہم اپنے عقیدے کو چیز کرتے بھی رہیں گے بنائیں نا کلپ بنائیں نا امام حسین کے خلاف آپ نکالیں نا ویڈیو آنکھ استاد محترم کے خلاف تو نکالتے رہتے ہو بیٹھ کے امام حسین کے خلاف نکالیں آپ کو اگر کسی ایک آل امیدین کی عزت احترام کو بچانا ہے تو اس کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی حرمت کو تو پامال لگیجی ورنہ پھر رہ کیا جائے کا تشیعہ میں رہ کیا گیا تشیعہ میں تو پھر کتاب الکافی کی حدیث کو اٹھا کر دیکھئے کہ جہاں آئیم علیہ السلام نے صلاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ در حقیقت جو کربلا کا واقعہ ہے اس کی روٹس ہیں کہاں پر زیارتِ آشورہ میں فرمایا کہ اصل تو خدا کی رحمت ان سے دور ہو جائے کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے اس واقعے کی کہ پھر کربلا کا واقعہ بیش آیا اگر امام حسین علیہ السلام وہاں ان سے راضی ہو جائے تو پھر امام حسین علیہ السلام امام جعفرِ صادق علیہ السلام کو ضرورت کیا پڑتی ہے زیارتِ آشورہ تعلیم دینے کی ماضی ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کو ضرورت کیا رہتی ہے کہ وہ گریہ کرتے ہوئے کہیں کہ کاش میں قبروں سے نکال سکو انہیں جنہوں نے میری جدہ فاطمہ دوزارہ کو قتل کی ہے ضرورت کیا رہتی ہے پھر یہ تو امام حسین علیہ السلام کے بات کیا ہے امام ہے زیارتِ آشورہ تعلیم دینے میں اس کانٹیکس میں دیکھیں اور یقین فرمائے گا کہ یہ فتنے بڑھتے جائیں گے یہ معاملات پتر ہوتے چلے جائیں گے اگر بہت اچھے تھے یعنی سوال یہ کہ وہ اتنے برے تھے تو پھر رسول اللہ نے ساتھ کیوں رکھا تھا بہت سے لوگوں کو اب میں سب کی بات کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں اگر ہر چیز بری ہوتی تو رسول اللہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ان کو انہیں آپ رسول اللہ کو معذلہ کیا سمجھتے ہو کم اقل سمجھتے ہو یہ سمجھتے ہوں کہ آپ اتنی لانتیں کرو اتنا رگڑا لگا دو جیسا معذلہ رسول اللہ کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا آپ کے سامنے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ملائکہ سے کہا کہ اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرو فسجدو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ کافروں میں سے تھا ابلیس اگر اتنا بورا تھا تو ملائکہ میں رکھا کیوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے کیوں رکھا اللہ نے بہت اچھا ہے ابلیس چونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں تو ابلیس میں بھی بہت ساری اچھائی ہیں میرے بھائی چھ ہزار سال تک تو سجدے کرتا رہا ہے ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا ہے کیوں بھی شہر بڑھ گئے ہو اس کے چھ ہزار سال تک تو سجدہ کی وہ کہہ رہا ہے پروردگار میں یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا اور وہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کتابیں مثلا بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ تو یہ ایک سجدہ مجھے معاف کر دے پھر جتنے تو چاہے گا روح زمین پر کوئی جگہ ایسے نہیں ہوگی جہاں دیرہ سجدہ نہ کیا ہو اللہ سے وجہ نے جواب دیا کہ ابلیس عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تُو چاہے عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں اللہ کو وہ ایک سجدہ چاہیے جو عادب علیہ السلام کے سامنے باقی نہیں چاہیے اللہ کو وہ ایک ولایت جو عبیر محمد علیہ علیہ السلام کی ہے وہ قبول کرو وہ چاہیے مجھے ہاتھ واضح ہو رہی ہے وہ چاہیے مجھے باقی آپ کچھ بھی دین بناتے پر رہے ہیں نہیں چاہیے اللہ کو وہ مجھے ایک ولایت چاہیے یہ جو خلیفت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں ایکزیکلی ابلیس نے یہی کام کیا باز مومنین بھی جو سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ممبر اسے اتنی ولایت پڑی جائے اگر ولایت نہ پڑی جائے تو آپ کے پاس جو توہید رہ جائے گی وہ ابلیس ہی توہید رہ جائے گی حتیٰ غور کی جائے گا سوال یہ ہے کہ ابلیس اس کے بہت سارے کام اچھے تھے اور یہ غلط کام کیا یا نا اصل معاملہ یہ ہے کہ خباست تو پہلے سے تھی خلافت کے اعلان سے ایکسپونٹ ہو گیا ہے وہ باز سمجھ مارے ہی ہے ایک میل کے ہر اس پر دلیل موجود ہے میرے پاس قرآن کی دلیل ہے ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کر انہیں سجدہ نہیں کیا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قرآن کی آیت ہے وہ تو تھا ہی پرانا کافر کافر تو اب بنائی ہے ابھی سجدہ نہیں کیا پہلے تو عبادت گزار تھا یہ کانا کانا means کانا ہے پاسٹنس کانا ہے پاسٹنس اور یہ لفظ کانا یہ اردو والا کانا نہیں عربی والا کانا یہ آتا ہے کسی کی پاسٹ حالت کو بیان کرنے کے لیے لہذا بات مفسرین یہاں کنفیوز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں چونکہ سم ڈائمز کانا ایرابک لینگویج میں بیمان ہے سوارہ بھی یوز ہوتا ہے سوارہ کا مطلب ہوتا ہے ہی بیکیم کانا ہے سارہ اس نے کہا پہلے تو عبادت گزار تھا اب سجدہ نہیں کیا لہذا یہاں کانا بیمان ہے سارہ ہے نہ کانا بیمان ہے کانا ہے آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان سے ابلیس بے نقاب ہو گیا غدیر میں علی جبن ابی طالب کی خلافت کے اعلان سے اگر آپ ان عقیدوں کو سنبھال کے نہ رکھ پائیں عزیزوں فائدہ کیا رہ گیا مجلس میں محمد حسین علیہ السلام فائدہ کیا رہ گیا میں کہا تو نماز ہو روز ہو گا موہ پہ مار دی جائیں گی اگر علی جبن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے تو جیسے ابلیس کی نمازیں موہ پہ مار دی گئیں ہائپوڈھٹیکل نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابلیس کا واقعہ کیوں بجان کی ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے میری ذات پہ کیا فر پڑھا اللہ کہہ رہا ہے سمجھو ہم توحید کو اسی سے قبول کرتے ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کی خلافت کو قبول کرتا ہے ہم توحید کو بھی اسی سے قبول کرتے ہیں بات واضح ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ پھر کبھی اپنے مقام پر تو اتنا بیان کرنا ضروری تھا اور یہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے یہ میں اپنی ماں و بہنوں سے کہہ رہا ہوں جا تک آباس جا رہی میں ان سے بہت مخلصانہ طور پر کہہ رہا ہوں یہ آپ کا شاید زیادہ کام ہے اب کہ آپ اپنے بچوں میں مولا کائنات کی ولایت محبت ان کے دشمنوں سے عداوت و برات وہ باتیں جو ممبر سے نہیں ہو سکتی ہیں وہ آپ نے کہنی ہے وہاں یعنی واقعہ آپ کا وجہ بوگز رکھے سیدہ کے دشمنوں سے کوئی اس میں تکلف نہیں ہے آپ آئیم علیہ السلام نے ہمیں تبرہ بھی سکھایا تقیہ بھی سکھایا تو ہمیں اس بات کے لیے خیال کرنا ہے کہ ہمیں کس بات کو کہاں کہنا ہے لیکن آپ کے گھر میں آپ کے بچے کے ساتھ یہ آپ نے سکھانا ہے کچھ احادیثیں احادیث فواتم کہا جاتا ہے احادیث فواتم یعنی کیا میرے لئے بڑی انسپریشن تھی جب اس بات کو آپ پڑھتے ہیں تو گھر کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے احادیث فواتم کا مطلب یہ ہے کہ راوی ہوتا ہے نا حدیثوں کے تو اگر جو راویات ہیں یعنی چین اوپ نیریشن انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا وہ سب کی سب خاتون ہو اور سب کا نام فاطمہ تو انہیں کہتے ہیں احادیث فواتم یعنی جس میں ساری فاطمہ ہیں اور یہ وہ فاطمہ ہیں جو اہل بیت کے گھر کی فاطمہ ہیں تو تین احادیث ہمارے باست کمس کم ایسی موجود ہیں جہاں ہم کہتے ہیں احادیث فواتم اچھا یعنی کیا یعنی بچوں کو میں سمجھاؤ ایک تو امام رضا علیہ السلام کی خاہر ہیں بہن بی بی معصوم قم جن کا نام ہے فاطمہ امام رضا علیہ السلام کی اپنی بیٹی بھی ہیں جن کا نام ہے فاطمہ تو حدیث اس طرح سے یعنی وہ فاطمہ جو دکتر امام رضا علیہ السلام کی ان فاطمہ سے جو بیٹی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فاطمہ سے جو بیٹی امام حسین علیہ وسلم کی امام حسین علیہ وسلم کی بیٹی نے سنا ان بی بی زینب یا کہیں ان میں بی بی کلسم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے کہ جو بیٹی ہیں بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سنا اپنی ماں بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بی بی فاطمہ یہ بیان کرتی ہے یہ جو چین آف نیریشن ہے اس چین آف نیریشن سے تین حدیث ہیں تینوں حدیث ہیں علی شبن ابی طالب کی فضیلت اس کا مطلب کیا ہے ابھی میں حدیثیں سناتا ہوں آپ کو اس کا مطلب کیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اتھال علیہ السلام کے خانوادے میں مستورات میں لیڈیز میں آپس میں باتیں کس موضوع پر ہوتی ہیں ہے یا نہیں اس سے یہ سمجھ مارا ہے نا یعنی آپ بات کر سکتی ہیں اس موضوع پر بھی آج کی لینگویج میں اگر کہوں تو کون سا نا ہے شاپنگ سینٹر کھلا ہے تو کہاں پر سیل لگی ہے تو کون سا نا ہے فیشن آ رہا ہے وینڈو شاپنگ میں کیا ہے فلاں آن لائن کیا بھی کر رہا ہے کیا بھی کرنا چاہیے کیا وہ بھی ہو سکتا ہے سب کچھ وہ بھی کیجئے اپنے شوق سے میں سے منع نہیں کر رہا ہوں لیکن جو اصل کام کی بات ہے وہ تو کیجئے پہلے دین کی بات تو ہنرمومن کی ولایت کی بات تو پہنچائیے پہلے بچوں تک تو بی بی فاطمہ نے سنا بی بی فاطمہ سے انہوں نے فاطمہ سے انہوں نے فاطمہ انہوں نے فاطمہ انہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین سلام اللہ علیہنہ انہوں نے سنا بی بی دینب سلام اللہ علیہ سے انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے انہوں نے سنا اپنے بابا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نے یہ فرمایا کہ جب میں میراج پر گیا تو میں نے ایک سفید محل دیکھا عظیم الشان اس پر ایک نور کی دختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ جنت کے محل پر اس حدیث کی جو ساری راویاتیں وہ فاطمہیں ایک حدیث اس لئے میں یہ ہے کہ ان تمام فاطمہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا کہ منکنتو مولا فحاذ علیہ و علیہ حدیث غدیر کی راویہ یہ ہیں اپنے زمانے میں باد بازے ہو رہی ہے اور انتم انی بھی منزلت حارونا میں موسی اللہ انہولا نبی عبادی ایک میں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ابھی میں نے آپ کو حدیث کی سنت بیان کی ہے امام رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی سے علامہ مرشی نجفی سب نے نام سنائیں گا بڑے جلو قدر عالمدین انہوں نے سید محمد غماری شافی سے ایک حدیث کو نقل کیا کہ اپنے خاندان سے آقام رسی نجفی کے سلسلے سے اس خاندان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام خواتین راویات ان سب کے نام بھی فاطمہ اسی بات سنان جاتی ہے کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ یہ نام کتنا محبوب اہل بید علیہ السلام کی خانداد ہے فاطمہ بنت حسین رزوی نے سنا فاطمہ بنت محمد رزوی انہوں نے سنا فاطمہ بنت ابراہیم رزوی فاطمہ بنت حسن رزوی انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد مصروی کہ جو امام محمد تخی علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو برکہ رکھتے تھے اپنے چہرے برسلے کے اتنا زیادہ نور ان کے چہرے اقدر سے جاری ہوتا تھا کہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ صفے بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اپنا کام چھوڑ کر اور ان کے چہرے کو دیکھنے لگتے تھے تو وہ جہاں جاتے تھے تو وہ برکہ رکھے جاتے تھے تاکہ معمولات زندگی متاثر نہ ہو تو انہی کی جو پوتی ہیں فاتمہ بنت محمد بن احمد بن موسیٰ مبرکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا آیت اللہ مرشی نجفی سے لے کر رسول اللہ تک ساری راویات خواتین اور سب کا نام فاطمہ کہ یہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ بیان کیا کہ علاما ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے اسے ہمارے خانوادے میں جو مستورات ہیں اپنی ذمہ داری صرف نظر نہیں ہو سکتے غدیر کے خطوے میں رسول اللہ نے باپ کے لے کہا تھا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد تک اس ولایت کو پہنچائے یہ غدیر کے خطوے کا لفظ ہے تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے لیکن میں اپنی ماں و بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھردیں کوٹ کوٹ کر اپنے بچوں کے دل میں ولایت علی بن عبی طالب کو کہ پھر کسی کا کوئی کلپ آتا رہے تو بچے کا ایمان متزلزل نہ ہو گئے پھر کسی کا کوئی کلپ آتا رہے